اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ و اشہدو انہا محمدن عبداللہ و رسولہ اما بعد فوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں کون سی ایک بات باقی چھوڑ گیا ہے اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خواتین عزرات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا امام بنایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کے دین اسلام کو منتخب کیا ہے آج میں اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کر رہی ہوں ان میں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں یعنی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں جو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ بننا چاہتے ہیں یعنی دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں ان میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ایک بات کو باقی چھوڑ کر گیا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہی میری رہنمائی کرے گا خواتی نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا درزی عمل لیکھتے ہیں سورہ زخرف آیات 26 تا 28 پارہ نمبر 25 اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ جن کی تم غلامی کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہ ہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام یہی بات اپنے پیچھے اپنی اولاد میں باقی چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں خواتی نظرات آپ نے سورہ زخرف کی آیات 26 تا 28 تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل دکھایا ہے اور وہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں صرف ایک بات چھوڑ کر گیا ہے کہ جن کی تم غلامی کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہ ہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم علیہ السلام یہی بات اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں خواتی نظرات اس بات کو نوٹ کریں یعنی اس قلمے کو نوٹ کریں کہ جن کی تم غلامی کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ہی میری رہنمائی کرے گا خواتی نظرات اب قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کے اطاعت کرنے والے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہوں گے خواتی نظرات آئیں قرآن پاک کے طرف چلتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل دیکھتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے تو وہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ ہی میری رہنمائی کرتا ہے آئیں قرآن پاک کے طرف چلتے ہیں اور یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ شورہ آیات انتر تا پچاسی پارہ نمبر انہیس اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سناو جب اس نے اپنے باپ آذر سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی غلامی کرتے ہو انہوں نے کہا ہم بتوں کی غلامی کرتے ہیں اور ان کے پاس جمعے بیٹھے رہتے ہیں اس نے کہا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا کبھی تم نے ان کو دیکھا ہے جن کی غلامی تم اور تمہارے باپ دادا کرتے رہے بے شک میرے تو وہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ ہی میری رہنمائی کرتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور کھلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندگی دے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا سوری کہ دین کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا اے میرے رب مجھے حکم اتا کر اور مجھے صالحوں کے ساتھ شامل کر دے اور بعد کے آنے والوں میں میرا سچا ذکر کر دے اور مجھے نعمت و بھری جنت کے بارسوں میں شامل فرما خاطر حضرات آپ نے سور شورا کی آیات انتر تا پچاسی تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کو وضاحت سے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل نوٹ کریں ایک اللہ کے سوا سب میرے دشمن ہیں کہ میں ان کی غلامی کروں غلامی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ ہی میری رہنمائی کرتا ہے وہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ دین کے دین وہ میری خطاؤں کو ماف کر دے خاطر نظرات آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ترجی عمل لے گا یہی ترجی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹ تھا اور ہمارا بھی یہ ترجی عمل ہونا چاہیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ بن سکیں خاطر نظرات آئیں خران پاک کی درف چلتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ترجی عمل دیکھتے ہیں سورہ صافات آیات ترہ سیتہ ایک سو گیارہ پارہ نمبر تئیس اور بے شک نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے سامنے فرما بردار دل لے کر آیا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی غلامی گرتے ہو کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے پھر اس نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا پھر کہا کہ بے شک میں تو بیمار ہوں چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر وہ چھپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور کہا کیا تم کھاتے نہیں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو پھر دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے لگا تب وہ لوگ اس کے پاس دھوڑتے ہوئے آئے اس نے کہا کیا تم اس کی غلامی کرتے ہو جن کو تراشتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور جو تم بناتے ہو سب کو پیدا کیا ہے انہوں نے کہا اس کے لئے ایک مکان یعنی بھٹی بناو پھر اسے اس آگ میں ڈال دو انہوں نے اس کے خلاف ایک داؤ کا ارادہ کرنا چاہا مگر ہم نے ان کو نیچہ دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے سالحین میں سے کر پھر ہم نے اس کو ایک گردبار غلام کی خوشخبری دی پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواہ میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں بس تیری کیا رہا ہے اس نے کہا اے میرے با جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر ڈالیے اور آپ انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر جب دونوں فرمبردار ہو گئے اور باپ نے اس کو پیشانی کے با لٹایا تو ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک یہ ایک بہت واضح ازمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی دی اور پیچھے آنے والوں پر اس کو باقی رکھا ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن غلاموں میں سے تھا خاتین حضرات آپ نے سورہ صافات کی آیات ترہ سیتہ ایک سو گیارہ تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں وہ حالات دکھائے گئے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بوتوں کو توڑا تو انہوں نے سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں اب وہ میری رہنمائی کرے گا خواتین حضرات آپ نے کلمے کو نوٹ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ وہی میری رہنمائی کرے گا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا طرز عمل بھی دکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا یعنی نوح علیہ السلام کی گروہ میں سے تھا خواتین حضرات ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی فرموبرداری اور غلامی اپنے انتہا پر نظر آتی ہے اس لئے ان پر سلام بھیجا گیا ہے ان کو احسان کرنے والا کہا گیا ہے خواتین حضرات آئین قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک خطاب دیکھتے ہیں سورہ انکبوت آیات سولہ تا اٹھارہ پارہ نمبر بیس اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اور پرہیزگار بنو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنبوتوں کی غلامی کرتے ہو اور جھوٹ بناتے ہو بے شک تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی غلامی کرتے ہو وہ یقیناً تمہیں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے بس رزق تم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تلاش کرو اور اسی کی غلامی کرو اور اس کا شکر دا کرو اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے اور اگر تم جھٹلاوگے تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول کے ذمہ تو مبین پہنچا دینا ہے یعنی رسول کے ذمہ واضح پیغام پہنچا دینا ہے خیالتی نظرات آپ نے سورہ انکبوت کی آیات سولہ تا اٹھارہ تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت عبرہیم الاسلام کا ترجع عمل وضاحت سے بیان کر رہے ہیں یہی ترجع عمل تمام انبیاء کا ہے اور یہی ترجع عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ رسول کی ذمہ داری تو بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے یعنی پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری تو پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے اس کے سوا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی مگر لوگ اس پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں جس طرح آج بھی قرآن پاک کی آیات کو جھڑا کر فرقے بنائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی آڑ میں فرقے نکالے گئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن پاک سے سمجھا ہی نہیں گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رب کی غلامی کرنے والے ہیں وہ دین اسلام پر ہیں سوری وہ دین اسلام پر تھے اور دین اسلام کا پیغام ہی قرآن پاک کے ذریعے ہم تک منچایا مگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے کے بجائے کتاب کی اطاعت کرنے کے بجائے فرقوں کی آر میں نئے نئے دین اجاد کر رکھیں ہیں جن کا کوئی نہ کوئی بانی ہے اور اس کی اطاعت کرنے والے اس دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں آئیں ورحیم علیہ السلام کے خطاب میں غور کریں ورحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی غلامی کرو اور جھوٹ نہ بناو اور تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر جن کی غلامی کرتے ہو وہ یقیناً تمہیں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے روزی تم اللہ تعالی کے پاس تلاش کرو اسی کی غلامی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے خواتی نظرات آئیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے دین اسلام کا جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے ہمیں اس کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن سکیں اور ہمارا شمار ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہو آمین جیرے بلالے